بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال آتا ہے تو یہ سوال جو نہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا میں جواب آج سب کو ہی دینا لگا ہوں کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چینل میں نے اس لئے بنایا ہے کہ میری معلومات آپ کو فری ملے میری ذات سے یہ میں آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ میرے پر الزام کیا آتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ بات کرنے کے پیسے لیتے ہیں تو دو طریقے سے باب دتا دم آپ کو اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے آپ کے لئے کافی ہے چینل پر میری معلومات آپ کے لئے فری ہوتی ہے کوئی سسکریشن نہیں ہے کوئی جوائن بڈن نہیں ہے کوئی میں نے نہیں کہا کہ مجھے فیس زال کے دیں کوئی میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ سو اور پر مجھے پر ڈے دیا کریں یا جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ کرو کرو میں نے کبھی بھی نہیں کہا تو فری معلومات آپ لیتے ہیں آپ تمام لوگ گواں ہیں کہ آپ لوگوں نے آج تک چینل کو ایک روپے بھی نہیں دیا کلیر ہو گیا ہے یہ تمام کا تمام خرچہ ہمارا ہوتا ہے جو ایڈیٹنگ ہے جو کچھ بھی ہے ہم اپنی جب سے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ملاقات ہیں جو اگر ملاقات مجھے کسی مستخص نہیں کرنی ہیں تو وہ کاؤسٹ نہیں کرتی ہے وہ بھی فری ہوتی ہے بلکہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیسر خان پرسنل ٹک ٹاک کے اوپر اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس کے اندر کیسر خان پرسنل ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ کمنٹ کے اندر فرسٹ کمنٹ کے اندر لنک دیا ہوا ہے یہ تو میں آپ کو انفارم کرتا ہوں کہ میں اس ٹاک کہاں پہ ہوں ٹھیک ہے اور ٹک ٹاک پہ کرتا ہوں اب یوٹیوب پہ ویڈیو دو نہیں مناوں گا کہ میں اس ٹاک فلاں مال کے اندر ہوں آپ آجائیں تو وہ میں ٹک ٹاک پہ کرتا ہوں کہ کل میں وہاں جا رہا ہوں کل میں یہاں جا رہا ہوں کل میں یہاں جا رہا ہوں جس میں ملنا ہوں اس سے وہاں پہ مل سکتا ہے میں اسلام آباد میں ہوں میں لہور میں ہوں میں ملتان میں ہوں میں کراچی میں ہوں ٹھیک ہے میں دبائی میں ہوں میں یورپ میں ہوں میں امریکہ میں ہوں میں کینیڈا میں ہوں جہاں پر بھی ہوں گا میں ترکی میں ہوں میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں وہاں پر انفارم کر دیتا ہوں آپ وہاں پر مجھ سے مل لیتے ہیں مجھے تو خود ملنا ہے آپ سے میں تو خود ملنے کے بے قرار ہوتا ہوں مجھے تو خود اچھا لکھتا ہے ملنا تو لہٰذا اس کا کوئی پیمنٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا کر سکتا بھی نہیں ہے جب میں نے بتا دیا کہ فلان جگہ پیاج ہو جب آپ آ جائیں گے تو کیا پیسے لے کے آگے جب بھی آنا بھائی خالی جیو آنا چائے بھی مجھ سے پی لینا ٹینشن نہیں تو جو اسسمنٹ ہے اگر آپ اس کو چارج کہہ لے ہو وہ چارج ہے جہاں آپ نے سی وی بھیج نہیں ہے کہ یہ میرے سی وی ہے اس کو پورا اسسٹ کیجئے ٹیک ہے تین دن لگائیے سرکیسٹر کو بھیجئے اور میری ریپورٹ تیار کیجئے اور اس کے اندر پھر مجھے بریف کیا جائے کہ میں کہاں کہاں جاؤں دماغ لگائیں اس کے اوپر دماغ لگائیں ٹائم لگائیں اگر آپ ہم سے دماغ لگوا ہوگے ٹائم لگوا ہوگے پیسے چارج ہوں گے ٹیک ہے نا کیونکہ ٹائم جو ہے نا ٹائم is money if you are asking for time we are asking for money ٹیک ہے یہ بات کلیر ہے یہاں پر آجائے جی free of cost اسسمنٹ ہوں نے لگی ہے اپنے آپ کو دیکھئے اور اس کے بعد آگے فیصلہ کیجئے گا سب سے پہلے آپشن ہے جی ای 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 بلو کارڈ ای 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 بلو کارڈ کن لوگوں کے لیے بہتر ہے ای 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 بلو کارڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جن لوگوں کی bachelor degree برابر ہے یورپ کے اندر ٹیک ہے جو یورپ کے اندر bachelor کے برابر ہیں یہ equivalency یا تو وہ بقیدہ لے لیں ادارے سے جو بھی ادارہ recognize دس پار ادارے ہیں جو یورپ کی equivalency دیں گے آپ کو مطبع آپ پاکستان میں M.A. ہیں یا M.B.A. ہیں یا جو بھی ہیں تو آپ اپنے یورپین ادارے سے پوچھتے ہیں جسرا ویس ریپورٹ نکلتی ہے کہ بھائی مجھے بتائیے کہ میں بیچنر ہوں اگر ہیں تو ای ای او بلو کارڈ مل جائے گا پھر آپ نے یورپین سٹائل سی وی بنا کے cover letter بنا کر یورپین employer سے attach ہونا ہے اور recruitment agencies کو اپنے سی وی بھیجنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا linkedin indeed جو profiles ہیں اس کو order میں لانا ہے اور اپنی تمام جو آپ کی activity ہے اس کے علاوہ facebook پہ یا کہیں پر بھی ہے جو جو ٹھیک نہیں ہے جس میں dance ہے گانے ہیں یا اس میں extremism ہے مذہب کو لے کر کے اگر انتہا پسندی ہے یا کوئی زیادہ کسی کو بہت برا بلا کہہ دیا ہے تو ان لوگوں کو problem ہو سکتی ہے تو وہ اپنا account صاف کر لیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ salary جو ہے meeting threshold ہے salary آپ نے دمارک ہونا چاہیے اور اس کی جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ reunification ہوگی family کی اور آپ اس ویزے پہ گھوم سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو جوب ملتی نہیں ہے یا ملے گی نہیں ہے مجھے چاہی نہیں ہے میں جا کر خود ہی کر لوں گا مجھے ایک بار آپ نکال دیں تو that is German skilled immigration visa opportunity card اور اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ opportunity card جو ہے وہ کیسے ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی کام آپ نے پیش کیا ہے کہ مطلب مان لیجے کہ آپ انجینئر ہیں تو آپ نے انجینئرنگ میں کوئی degree ہے تو اس کی base کے اوپر آپ نے اس case و جمع کرمانا ہے including including German language skills A2 B1 جو ہے وہ preferred ہیں ویسے بھی جو لوگ جرمنی جا رہے ہیں ہمارے client ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی مت کریں language مت کریں IELTS کر لیں لیکن IELTS کرو یا نہ کرو German language کے اندر آپ کو اگر A2 B1 کرو یا نہ کرو لیکن آپ کو آنی چاہیے language barrier بہت تنگ کرتا ہے میں یورپ میں گھومتا ہوں ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے یورپ کے اندر وہ language کی ہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ کام نہیں کرنا ہوتا میں کام کرنے کے لئے شاید پیدا ہی نہیں ہوا میں نے کام نہیں کرنا ہوتا میرے واسطہ ان سے پڑھتا ہے میری بانچین ان سے پڑھتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کو میں ٹیکس میں بیٹھ جاؤں بھی ہوتا ہوں تو لہٰذا مجھے پرولم رہے گی میں اس کو حل نہیں کر سکتا میں سو زبانے سیکھ نہیں سکتا یہ پرولم رہے گی لیکن آپ اس سے بچ سکتے ہیں ایک country کو پکڑیے اسے کی language سیکھئے اور وہیں پہ رہ لیجئے اس سے آگے بڑھتے ہیں جی seasonal work visa وہ لوگ جو کہتے ہیں جی میں degree, diploma, certificate یہ میرے کام نہیں ہے سب تعلیم میں اتنی لینی سکا تو وہ لوگ آئیں گے جی seasonal work visa میں یہ تیسر option ہے اور یہ European country کے لیے بتا رہا ہوں اس کے اندر temporary low skilled jobs ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں کیا کام اس میں مل سکتا ہے تو اگر آپ آپ صحت مند ہے تو construction work ہے جو پورے یورپ کے اندر آپ construction work میں جا سکتے ہیں تعلیم کی قیاد نہیں ہوگی اس کے علاوہ hospitality ہے اس طرح سے ہم لوگ hotel management course کروا رہے ہیں 25 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں hotel میں کوئی بھی job مل سکتی ہے restaurant میں cafe میں کوئی بھی job مل سکتی ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ farming ہے یہ تین چیزیں انہوں نے recommend کی ہیں اگر آپ خیتی باڑی جانتے ہیں اگر آپ picking کرنا جانتے ہیں پھلو کو توڑنا جانتے ہیں ان کو pack کرنا جانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو load کرنا جانتے ہیں تو یہ jobs ان کے لیے ہیں advantages ہیں quick processing and short term stay for specific job needs ٹھیک ہوگی جی اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر قابلیت ہے اور میں remote کام کرنا جانتا ہوں تو ان لوگوں کے لیے point number 4 آتا ہے پورتگال D7 visa for remote worker and freelancer ان کے لیے ایک specific income ہوتی ہے کہ جو ہونی چاہیے لگ بھگ تقریبا 760 dollar کے آس پاس منتلی وہ proof کرنا ہوتا ہے meeting minimum income criteria لیکن اگر آپ کے اس سے income اس سے کم ہے تو پھر آپ کو otherwise option دکھانے پڑتے ہیں کہ مطلب میرے پاس rent آرہا ہے میرے پاس یہ آرہا ہے میرے پاس وہ آرہا ہے میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں وہ آپ دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ apply کر کے ان سے request کر سکتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے advantages ہیں ideal for freelancers and remote worker can lead to permanent residency اور اگر آپ وہاں پر رہنے شروع کر دیں تو وہ آپ کو welcome کر رہے ہیں کوئی job requirement نہیں ہے کوئی job offer نہیں چاہیے lead to permanent residency یعنی کہ پی آر آپ کو دے دیں گے اگر آپ نے وہاں پر اچھے طریقے سے رہنا شروع کیا اور کوئی بدتمیزی بغیرہ نہیں کی آہ غالباً جو لوگ freelancer ہوتے نا وہ ہوتے ہی شریف ہیں لیکن ان لوگوں کا بہت سارا time جانا وہ computer کے ساتھ گذرتا ہے اور وہ لوگ یقین جانی ہے کہ وہ واقعی میں میں نے دیکھا ہے کہ freelancer آدمی ہو جو کوئی آپ کو کام کر رہے نا آپ کے family میں یا دوستوں میں کچھ بھی ہے اور اس کا کوئی رشتہ رشتہ آجائے کر دینا وہ شریف آدمی ہوتا ہے وہ بچارہ دن رات کام کر رہے نا انسان ہوتا ہے اور وہ یہ مندلے سے کام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آسٹریلیا job seeker ویزا جی یہاں پر دیا جا رہا ہے اس کی لئے point number 5 ہے کہتے ہیں point base اس کی assessment ہوگی اور education اس کا دیکھا جائے گا بندے کا work experience دیکھا جائے گا and language skills بھی دیکھے جائیں جو کہ رہے ہیں آسٹریلیا کہہ رہا ہے وہ demand رہا بندہ ہونا چاہیے ورنہ وہ apply نہ کرے advantages allow entry to austria for search visa اگر آپ پاس job offer نہیں ہے تو یہ option golden chance ہے کہ you can enter in اچھا اگر دم سے کمنٹ ابھی انہی آنا چاہیے کہ بھئی وہ میں میرے پاس فلان کام ہے میں سنار ہوں تو میں جاؤں یوں نہیں اگر آپ نے ہم سے کرنا ہے تو پھر پر پر ازت دیں ایک پوائنٹ سے وہ نہیں ہوگا یاد رکھئے گا اگر میں نے نہا کر دی تو مسئیبت کیا بتا غلط ہو اگر میں نہ کر دی تو مسئیبت بکوز کیس بائی کیس سٹیڈی کرنا ہوتا ہے آپ گزرتے گزرتے بول دیں میرے لیف سٹی درد ہو رہا تو اس نے اگر آپ کو دبائی دی تو بھی مسئیبت ہو سکتی ہے لہذا ڈاکٹر کو عزت دیں اور اس کو بتائیں کہ یہ میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں اور یہ درد ہو رہا رات کو دن کو ہوتا پھر ہوتا لیکن میں یہاں پر روک لیتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پر انٹر ہو کر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں جاب لیکن جب آپ پی آر نہیں ہے تو آپ فل ٹائم کام کرنا پڑے گا تو یہ تمام چیز ہے اور اس کے علاوہ جو اگلی ویڈیو آنے والی ہے وہ میں آپ کو آسٹریلیا کے حوالے سے ساتھ پوائنٹ بتانے والا ہوں وہ بھی ایک اسسسمنٹ ہے اس میں آپ کو ڈاما ملے گا گلوبل ٹائلنٹ ملے گا 186 ملے گا انویسٹر ویزر ملے گا تمام ملیں گے میرے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب